نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی پورو اپراشترپتی محمد حامد انساری کی نئی کتاب آئی ہے یہ کتاب ان کی جیونی ہے اس کتاب کے کچھ حصے سنسنی خیز بتایا جارہے ہیں جس کو کم سے کم میڈیا میں بشلے کئی دنوں سے جس پر چرچہ ہو رہی ہے جس میں بہو سنکھیا کواد راشترواد نریندر مودی سے کس طرح سے رشتہ رہا جب اپراشترپتی رہے محمد حامد انساری اس کے علاوہ جو ان کی فیول سپیش تھی اس کو لے کر جو پرتکریہ کئی سال پہلے دی جانی چاہیے تھی اب تین سال بعد انہوں نے اس پر بولنے کا فیصلہ کیا اس کتاب کے ذریعے اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو بھارت کی بھوشی اور ورطمان دونوں کو لے کر چنتت رہتے ہیں ان کو بھی یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے سمجھنے کے لیے کہ بھارت نے کس طرح سے ایک راجنیتک اور ساماجک موڑ لیا ہے کیونکہ ایک ایسے وقتی کے طور پر محمد حامد انساری نے یہ کتاب لکھی ہے جو ایک انسائیڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو سرکار کا ایک حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے اس پورے سماج اور راجنیتی کو دیکھا ہے میرے ساتھ محمد حامد انساری صاحب اس وقت موجود ہیں بہت برشکری آپ کا محمد حامد انساری اپراشتپتی ہونے کے علاوہ بھارت کے دس سال جانے مانے ڈپلومیٹ ہیں اس کے علاوہ ورلڈ رناؤنڈ سکولر مانے جاتے ہیں وش رسکر یا ودوان مانے جاتے ہیں لیکن پچھلے کئی سالوں میں ہم نے بہت گھٹیا راجنیتی ان کے نام کے اردگرد دیکھی ہے جس میں ان کے ڈپلومیسی کا کئی دشکوں کا کریئر اس کے علاوہ ان کی سکولرشپ ان کے ذریعے لکھی گئی کتابیں ان کا جو بھارت کی راجنیتی اور سماج میں جو یوگدان ہے اس سب کو بھلا کر صرف ایک نرہ مسلمان دکھانے کی ان کو کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں بھی زیادہ تر لوگ یہی دھونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا حامید انساری صاحب کے ذریعے ایک انگریٹفل مسلم یا احسان فراموش مسلمان کی جو چھوی دکھانے کی کوشش ہو رہے ہیں اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے حامید انساری صاحب بہت بہت آپ کو بدھائی مبارک بات کہ آپ نے اتنی اونسٹ اتنی اماندارانہ طریقے سے جیونی لکھی ہے جو پولٹیشنز بہت کم انسے اس امانداری کی امید کی جاتی ہے کیوں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ایک اپنی اوٹو بائی گرہی لکھنی چاہیے وہ تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے میں نے کہا تھا پہلے کہ کسی نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ لکھیں گے میں نے کہا نہیں لکھوں گا پھر میرے بچوں نے تھوڑا مجھ پہ دباؤ ڈالا کہ آپ کم سے کم ہم کو تو بتا دیجئے کہ آپ نے زندگی بھر کیا کیا تو ایک دن میں نے لکھنا شروع کیا و ایک دن لکھنا شروع کیا تو پھر لکھتا چلا گیا کچھ اور کرنے کا یہ کتاب میں نے ختم کی تھی پچھلے سال مارچ میں یہ کووڈ کی ابتداس کے لگ بھگ اس وقت پبلیشر سے جو بات ہوئی تھی ان کا اندازہ یہ تھا کہ وہ جولائی یا آگست میں اس کو ریلیز کریں گے جب کووڈ آ گیا تو پھر ہر کام رک گیا ان کا بھی کام رک گیا تو کتاب پہ کام انہوں نے صرف آگست ستمبر میں شروع کیا تو ایک چیز یا دوسری چیز اس کی وجہ سے وہ چلتی گئی اور دسمبر سے جنوری ہو گیا جنوری سے ابھی فروری کی ابتدا میں پہنچ گئے ہیں ہم ابھی کتاب اوفیشلی ریلیز نہیں ہوئی ہے مگر وہ میں نے سنا ہے کہ وہ کتاب خانوں میں پہنچ گئے جی میں نے بھی اس کا پی ڈی ایف ورزن ہی میں اس کا دیکھ پائی حامدن ساری صاحب ایک راجنیتک پترکار کے نظریے سے میں بھی کئی بار یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب الگ الگ وچار دھاراؤں سے جڑے ہوئے وہ لوگ جو کی کانسٹیٹویشنل ہائیس کانسٹیٹویشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیسے ان کا رشتہ بنتا ہے اور بہت دلچسپ رہا آپ کے وہ سال دو ہزار چودہ سے لے کے سترہ کے بیچ جبکہ نریندر مودی پردھان منتری بن چکے تھے اور آپ تب بھی اوپ راشت پتی تھے جو آپ ان سے رشتے کا ذکر کر رہے ہیں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک ایک دن وہ میرے کمرے میں آ گئے جو کہ یوزولی نہیں ہوتا ہے آپ کے آفس میں آ گئے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ بل نہیں پاس کرا رہے ہیں تو یہ میں آپ سے ہی سمجھنا چاہتی ہوں یہ بھی میں سمجھوں گی کہ جو سنسدیہ ہے جو پرکریائیں ہیں جو پروسیسز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا آپ نے لیکن مجھے ہی بتائیے کہ جب یہ پورا واقعہ ہوا ہمارے درشکوں کو آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے ہوا جنہوں نے کتاب نہیں پڑھے ہیں نہیں نہیں دیکھئے کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوئی انیوزول لیکن آپ نے خود انیوزول کہا ہے اس طرح سے دیکھئے پردان منطری چیئرمن سے یا سپیکر سے ہمیشہ ملتے ہیں مگر عام طور پہ عام طور پہ اس کی خبر دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے ہر کارے آتے ہیں اس دن نہیں آئے کوئی آجانک آگئے مگر ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں بلکل صاف کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذاتی تعلقات پرائیم منسٹر موڈی سے ہمیشہ بہت اچھی رہے جب وہ چیف منسٹر تھے جب میں میں گزرات کئی بار گیا ہوں ہمیشہ ان سے ملاقات ہوئی ہے ہمیشہ ان سے باتچیت ہوئی ہے پھر پرائیم منسٹر کے طور پہ بھی باتچیت ہوتی رہی پرائیم منسٹر میں اپنا کام ختم کر کے جب ریٹائرمنٹ ہو گیا تب بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے تو کوئی تناؤ کا ماحول کبھی نہیں تھا اس دن وہ آئے تھے ان کو ایک بات کہنی تھی وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا میں نے اس کا جواب دیا کہ میرے اصول سے میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا دوزار سات میں جب میں راج سبہ میں گیا تھا کہ چیئرمنٹ جو ہے یا سپیکر ہاکی میں کے کھیل میں ریفری کی طرح ہوتا ہے کھیل دیکھتا ہے بہت اچھی طرح دیکھتا ہے بہت قریب سے دیکھتا ہے مگر کھلاڑی نہیں ہوتا ہے سمجھے یہ بہت اہم چیز ہے کھلاڑی نہیں ہوتا ہے کھیل دیکھتا ہے اس کے جیب میں ایک رولز کی کتاب ہوتی ہے اس کے جیب میں دو کارڈز بھی ہوتے ہیں لال رنگ کے اور پیلے رنگ کے تو اگر کھیل رولز کے مطابق خورا ہے تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہے دیکھنا ہے مگر اگر کھل بھٹکتا ہے کوئی کھلاڑی بھٹکتا ہے تو وہ سیٹی بھی جاتا ہے تو یہ ہے چیرمن کا کام اور میں نے پہلے دن سے کہا اور ہمیشہ کہا لیکن آپ نے اس سیٹیاں آپ نے کارے کال میں کچھ زیادہ بجائیں ان اپراشترپتیوں کے مقابلے جو کی شاید سرکار کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نہیں نہیں بہت کم بجائیں راجے سبھا کے رولز میں دو رول ہیں ایک دو سو پچپن ایک دو سو چھپن دو سو پچپن وہ رول ہے کہ اگر کوئی میمبر مطلب یہ کہ بہیویئر میں ایک پوائنٹ کے آگے جاتا ہے تو چیرمن اس سے کہہ سکتا ہے کہ دو سو پچپن رول کے تحت آپ ہاؤس سے ویڈراؤ کر جائیں سمجھا اس رول کو میں نے شاید دس سال میں ایک بار بھی نہیں استعمال کیا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی پوری باتشیت ہے جس میں آپ نے کہا کہ کافی اتھاریٹیٹیو انداز میں اس بات کو کہا گیا میں نے لفظ اتھاریٹیو اتھاریٹی کا آپ نے استعمال کیا میں نے ذکر نہیں کیا پرنام مکجری صاحب کی کتاب میں کچھ اشارہ ہے اس کی طرف میری کتاب میں نہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی یعنی کہ آپ سے جو ان کی امید تھی جو آپ نہیں کر رہے تھے ایک پراشتر پتی کے طور پر راجہ صبح کے چیئرمن کے طور پر دوسری خاص بات اس میں راجہ صبح ٹی وی کے بارے میں بھی کہی گئی ہے کہ جو کوریج تھا راجہ صبح ٹی وی دو باتیں ہیں میں الگ الگ بتاؤں گا تو دونوں دونوں باتیں میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو راجہ صبح کے چیئرمن کے طور پر آپ سے کیا امید تھی جو آپ نہیں کر رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ راجہ صبح ٹی وی میں بھی فیوریبل کورج نہیں تھا یہ بھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو ان دونوں میں کیا امید تھی آپ سے جو آپ نہیں کر رہے تھے نہیں نہیں مجھے کوئی خاص ایکسپیکٹیشن نہیں تھی وہ یہ تھا کہ بھئی آپ اس کو کیوں نہیں اس طرح سے کرا دیتے تو میں نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے دور میں بھی آپ ویسے ہی تھے آپ کی بات کو سمجھتے تھے نڈی اے کے لوگوں نے آپ کی بات کو اتنا نہیں سمجھا کیونکہ ان کو لگا کہ پارلمنٹ میں ان کی مجورٹی ہے لوگ صبح کہ لوگ صبح میں مجورٹی ہے تو مورل رائٹ ہوتا ہے سمجھے راجہ صبح ٹی وی پہ میں تھوڑا سا آجاتی ہوں بہت سارے سوالوں کی نہیں ہے اس لیے کہ راجہ صبح بھی الیکٹڈ ہاؤس ہے اس کو اتنی حقوق ہیں جو دوسروں کو ہے راجہ صبح ٹی وی کے بارے میں اور اگر سوپروائزوری کمیٹی آف پارٹی لیڈرز ہوگی تو جتنی پارٹیز تھیں خاص طور پر بڑی پارٹیز ان کے لیڈرز یا ان کے نومنی اس سوپروائزوری کمیٹی میں آگئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ براڈ فریمورک بنائیے ایک ہم نے ایڈمینیسٹریٹر بنا دیا اور راجہ صبح ٹی وی چل گیا اگر میں نے ان کو کوئی انسٹرکشن دی تو ان کو ایک مثال دی میں نے کہا اس کو آپ پی بی ایس کے راستے پر لے جائیے پابلک براڈکاسٹنگ سرویس بس اس کے آگے میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا لیکن اس میں امید یہ تھی کہ راجہ صبح با ٹی وی جو موجودہ سرکار ہے اس کے میں جاتا ہی نہیں کہ امید کیا تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے دن سے میں نے کہا میں ریفری ہوں اگر کوئی کھیلنے جاتا ہے اس امید میں کہ ریفری ہے اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہوں اس کے بعد آگے میں بڑھوں گی آخری سوال آپ سے جب مکھے بات پر اٹک جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے مسلم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیا کچھ قدم اٹھائے آپ نے کس طرح سے سوال پوچھا کیا آپ کیا جان چاہتے رہے بات کا بتنگڑ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں بطور چیف منسٹر کے میرے الیکٹ ہونے میں ٹھائے ہوں آتا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر پہلے آپ سے ملاقات ہوتی اس لئے کہ میں چیئرمن مانورٹیز کمیشن تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو کہ میں آپ سے اس وقت پوچھتا اس لئے کہ میری ایک ٹیم وہاں جا کے دیکھ کے آ چکی تھی آپ چونکہ یہاں ہیں میں آپ سے سوال پوچھ تھا ہم دونوں تھے اور کوئی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ لوگ میری ایک ہی چیز دیکھتے ہیں اور جو میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کو نہیں دیکھتے ہیں تو میں نے کہ مجھے علم نہیں ہے کیا اچھا کام کر رہے ہیں بتائیے تو انہوں نے بتایا کہ قریب مسلمان بچیوں کے لئے میں نے مختلف سکیمیں شروع کی ہیں تو میں نے کہا کہ ماندی جی یہ بڑی اچھی بات آپ نے مجھے بتائی مگر آپ اس کو پبلیسائیز کیوں نہیں کرتے مجھے علم نہیں ہے مجھے مانورٹی کمیشن چیئرمن مجھے تو جواب ان کا یہ تھا کہ وہ مجھے پولیٹیکل سوٹ نہیں کرتا وہاں ختم ہو گئی اس سے ہمارے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پھڑا اس کے بعد کئی بار میں گجرات گیا سرکاری پروگرام میں ہمیشہ ویری کریکٹ لی وہ آتے تھے بطار چیف منسٹر ان سے بات چیت ہوتی تھی لیکن ہمیش صاحب چونکہ یہ بات اٹھ رہی ہے آپ کے مائنورٹی کمیشن میں جب آپ چیئے پرسن تھے کہ شاید جو امید آپ سے کی جا سکتی تھی اس وقت اس دوران کیونکہ وہی دور تھا جب یہ گجرات دنگو کا دور رہا شاید وہ بھومی کا آپ نے نہیں نبھائی جس کی امید کی جا رہی تھی کی اس پہ آپ کو جواب دیں گے کئی بار یہ سوال اٹھ چکا ہے چونکہ کتاب میں اس بات کا ذکرہ ہے دیکھئے Minorities Commission کے کیا functions ہیں اس پہ بہت کچھ تفسرہ ہوا ہے سمجھے سمجھے Minorities Commission بنا تھا جنتہ پیریڈ میں 1978 میں شاید بنا تھا سمجھے اس کے بعد دھیرے دھیرے انیس سو بانوے میں اس کو سٹیچوٹری سٹیٹس دیا گیا سٹیچوٹری سٹیٹس بعد میں ڈیبیٹ جو چل رہا تھا جب میں اس کمیشن میں گیا وہ یہ تھا کہ اس کو کونسٹیوشنل سٹیٹس دیا جائے مطلب یہ بنایا جائے آپ نے کئی بار اس پہ سوال اٹھایا کہ یہ ٹوٹلیس بوڈی ہے اس کا کوئی کام سراج نہیں لیکن جتنی بھی جو حیثیت تھی آپ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنا کیا جتنا آپ کر سکتے تھے آپ کو کرنا چاہیے تھا اس کے آگے نہیں جا سکتا تھا گورنمنٹ نے اس پہ ایک بل انٹروڈیوز کیا تھا بل کہاں تک گیا سٹینڈنگ کمیٹی تک گیا سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمن کون تھیں سمیترا مہا جن جی اس کی ریپورٹ پارلیمنٹری ریکارڈ میں پڑھ لیجی انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا مگر کہیں UPA گورنمنٹ میں رائے بدلی سمجھ اور اس کو آگے نہیں پڑھایا گیا کیوں بدلی اس کا مجھے علم نہیں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اس پہ اس میں خاص کر ایک بات پر میں دھیان دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے 2019 کے چناؤ کے بارے میں جو ٹپڑیاں کی ہیں جس میں آپ نے کہا کہ بہو سنکھ اگواد تانہ شاہی اور راش شروع اس کا ایک طرح سے مکسچر دیکھنے کو ملا 2019 میں جس کی وجہ سے جیت حاصل ہوئی ناریندر موڈی کو آپ اس کو کس طرح سے explain کریں گے کیسے آپ نے کہا کہ ان سب کی مدد سے میں نے ان الفاظ بھی نہیں کہ 2019 کے الیکشن پہ بہت کمنٹریز لکھی گئی ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں بڑے سکولرز نے لکھا ہے ہمارے سکولرز نے باہر کے سکولرز نے تو یہ تو مجوریٹیرین نظم جو ہے وہ ایک واضح چیز ہے وہ خود ہی کہتے ہیں تو میں نے کوئی نئی بات نہیں کہ میری ایجاد نہیں ہے اس کو چناؤں میں کس طرح سے جیتنے میں کیسے مدد ہوئی یہ تو آپ بھی جانتے میں بھی جانتے ہو پبلک بھی جانتے لیکن آپ کے نظریے سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے بہت سی کہاں سے ملے اس طرح سے ملے تو میں نے کوئی اجوہ بات تو نہیں لیکن چھیک بات بلکہ آپ نے راشت بات کا مددہ اس کے علاوہ ناغرکتہ کا مددہ سمیدھان بات کا مددہ اس پر باقاعدہ تفصیل سے آپ نے بات چیت کی اس لیے بھی یہ جاننا اہم ہے کہ کتاب بھی پڑھنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ اہم بات جو راشت بات کو لے کیونکہ ہر روز آج بھارت میں دوہزار اکیس میں ابھی بھی دیکھئے جو کسان پردشن کر رہے ہیں وہاں بھی راشت بات کا مددہ یا کون بڑا نیشنل لگتار اٹھتا رہا ہے آپ نے یہ کہ ایک راشت روپتا والا راشت بات ایک singular راشت جس میں ایک ہی پری بھاش ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں راشت راشت روید ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بڑی سیدھی سی بات ہمارے پاس constitution of india ہے سمجھ چیز جو ہوگی ملک میں وہ constitution میں ہے یا constitution کے بار بس constitution تو کسی نے ابھی تو لکھا نہیں سمجھ آپ یہ 1950 میں فائنل ہو گیا تو constitution میں کیا ہے پریامبل آف دی constitution میں کیا ہے equality ہے justice ہے سمجھ آپ fraternity بہت important لفظ جو ہے constitution میں وہ fraternity تو وہ fraternity ہو رہی ہے وہ تو ہر ناغرک جانتا ہے یعنی بھائچارہ جو ہے اس میں کمی آئی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح راشترواد دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ اسے دھارمی راشترواد کہیں گے کیا آپ اسے جو اپنے خود بہت سنکھ اکوات کا ذکر کیا ہے کہ راشترواد کہیں نہ کہیں ایک دشمن ڈھونڈتا ہے اس کے راشترواد میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں صرف اپنے لوگوں سے اپنے دیش سے پریم کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لئے بھی ایک دشمن کی ضرورت پڑتی ہے لگتار دیکھیں میں کسی سپیچ میں یہ کہا ہے دو شبد ہیں دو کونسپٹ ہیں ایک 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 نیشنیل دوسرا پیٹریوٹیزم پیٹریوٹیزم دیش سے پریم کرنا سمجھا اگریسیو نیشنیل کا ایک مطلب ہے صرف ہمارے آنے دنیا میں اس لئے کہ اگریسیو نیشنیل آپ کو کسی تریقے سے اگریسن پہ لے جاتا ہے اسی لئے اس پہ بہت لیٹریچر موجود ہے کہ نیشنیل کیا مطلب آپ نکالتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ نیشنیل لیزم رائیٹ اور رونگ then you are skating towards trouble whether you reach the trouble spot or not is a matter of a lot of other things یہ بھی کہا کہ ایک روپتہ بھاشا دھرم سنسکرطی اور یہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ کیسے یہ ایک روپتہ جو ایک طرح سے promote کرنے کی کوشش کی گئی 2019 کے چناؤ میں اس سے election جیتے مدد ہوئی لیکن یہ 2019 کے چناؤ تک ختم نہیں ہوا اب یہ ہماری جو راشتہ جیون نیشنل لائف اس کا یہ حصہ بن گیا ہے اور لوگ اس کے شکار کے طور پر بھی دیکھے جا رہے ہیں جہاں صرف ایک ہی طرح کے نارے ہوں گے ایک ہی طرح کی بھاشا ہوگی ایک ہی طرح کا خان پان ہوگا اور ہم جانتے ہیں وہ کونسی طرح ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں اس میں کونسی عجوبہ بات عجوبہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے جو لوگ اس طرح میں نہیں آتے جن کا وہ دھرم بھاشا کھان پان پہناؤ نہیں ہے ان کے لیے کس طرح کی سمجھ آئے ہیں جو زمینی حقیقت ہے ریالیٹی ہے ہندوستان میں لداخ سے کنیا کماری تک بھاشا ایک نہیں لباس ایک نہیں کھانا ایک نہیں تو آپ کسی ڈائریکشن میں جائیے ڈائیورسٹی ہے آپ کے ہاں ڈائیورسٹی is a fact of life اس ڈائیورسٹی کو کے اگر رول چلانے کی کوشش ہوگی then something is being lost آپ کس کو دبائیں سمجھ اس state کو دبائیں اس طرح کے لوگوں کو دبائیں اس طرح کے لوگوں کو دبائیں گے وہ ہمارے دست constitution کا intention نہیں ہے تو اس لیے uniformity is not possible لیکن کئی بار اس کے جو cross argument ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کاؤنٹر argument کے دھرم نرپیخشتا کے نام پر مسلم تشتی کرن ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں جو بہو سنکھیا سمودائے کی جو بھابنائیں ہیں یا ان کی سنسکرتی ہے یا ان کا جو resources پہ حق ہونا چاہیے اس کو کم کر آکھا گیا اور اب وہ صحیح وقت آگیا ہے جب تشتی کرن نہیں ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھرم پیخشتا کے نام پہ تشتی کرن ہوا دیکھیں یہ موٹے موٹے الفاظ جو ہیں یہ میری سامجھ میں زیادہ نہیں آتے سرکار جانتی ہے اور پبلک جانتی ہے کہ ناغرکتہ جو ہے وہ یونیفارم ہے ناغرک ہوں یا نہیں ہوں یہ سوال ہے نا میں کہتا ہوں میں ناغرک ہوں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آپ دوسروں ناغرک کو دیتے ہیں وہ مجھے بھی دیجئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے قد اتنا لمبا ہے میرا دھرم ایسا ہے وہ منت مدی جی نے کہا بہت ٹھیک کہا تھا کئی سا لوگ ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس میں نے اس کی تعریف کی مگر میں نے اس میں ایک بات اور کہی تھی in a speech کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس prerequisite جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹنگ لائن پہ سب ایک لائن میں کھڑے ہوں اگر کوئی پیچھے ہے دس خدم پیچھے ہے یا ایک میل پیچھے ہے تو وہ کبھی سب کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے بس تو افرمیٹیو ایکشن جو ترم ہے جو ہمارے ہاں بہت کم استعمال ہوا ہے اس کی ضرورت ہے لڑکا کلاس میں کمزور ہے تو اس کو ایکسٹرٹ تیوشن دیجئے بس اور کیا ہے لیکن ایک دور ایسا تھا جب سچر کمیٹی بنائی گئی ایک دور ایسا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کمزور ناغرک تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے لانے کی سب کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آج کی جو راجنیتی ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کی کوئی ساماجک یا شکشڑک یا پھر کسی راجنیتک سشکتی کرن کی طرف دھیان دیا جائے بلکہ ایک طرح سے ان کمزور ناغرک کے خلاف راجنیتی کر کے ایک بہو کریں گے تو یہ ہوگا ہوا ہے کتنا ہوا ہے کس سیکٹر میں ہوا ہے یہ سب ڈیٹیلز کی بات ہیں میں پوائنٹ ار سوال آپ سے پوچھ رہے ہوں کی UPA کے 10 سال اور ننین درمودی سرکار کے پانچ سال ہیں NDA کے 6 سال مان لیں ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں سب سے بڑا جو سنکھ سمودائے ہیں دیش کے مسلمان ان کی ستھتی میں کیا فرق دیکھتے ہیں اس کے لیے مجھے کسی لائیوری میں جا کے سرکاری آنکھوں کو دیکھنا ہوگا مگر بہت لوگ ہیں ملک جو اس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں وہ دیکھ دیکھتے ہیں کیا ہٹایا جانا چاہیے تھا یا نہیں اگر ہٹایا جاتا تو کس طرح سے ہٹایا جاتا اس کے نتیجے کے طور پر ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کشمیر میں دیکھیں میرا point of view صرف اتنا ہے کہ ان تبدیلیوں کی constitutional changes کا ایک process ہے سمجھے پہلے بھی states باٹی گئی ہیں سمجھے صاحب یا unify کی گئی ہیں اس کا constitutional process ہے assembly سے resolution پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اس پہ discussion ہوتا ہے اس کے بعد اس کو implement کیا جاتا ہے اس case میں ایک اوپر سے order گیا کہ یہ کر دیا تو وہ constitutional process کے خراف تھا اور جو احتجاج ہے اب تو کتنے ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ بند ہے یہ بند ہے وہ بند ہے سمجھے آپ کشمی جی بولتے نہیں ہیں ڈر کے مارے تو کیوں ہے ساری دنیا کیوں اس پہ تفسرہ کر رہی ہے صرف ہماری بات نہیں ہے کہ میں اور آپ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں ساری دنیا میں اس پہ کمنٹ ہو رہا ہے تو آپ کی سیدھانتک اسحمتی نہیں ہے کہ آرٹکل 370 ہٹانا چاہیے ہے نہیں اس کا ایک پروسیجر ہے تو آپ کو صرف اتراز اس بات پر ہے کہ کس طرح سے اٹھایا گیا بلکل دیکھئے پروسیجر جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے لیکن ہٹایا جانا ٹھیک ہے وہ الگ بات اگر آپ اس کو بینوکلس سے دیکھئے تو 370 میں سبسٹنس بہت کم رہ گیا تھا مگر چونکہ کشمیر جمہو ان کشمیر کے لوگوں کو اس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھا اس لئے سرکار جو آئیں انہوں نے اس کو چوڑ دیا جیسے تھا کشمیری لیڈرز اس کو پبلکلی بول چکے ہیں کہ انہیں خامیازہ بھوگتنا پڑا ایک اکیلا ایسا راجے جو کہ مسلم ڈومینیٹڈ تھا میجورٹی وہاں تھی اور اس کا خامیازہ ایک جو ہندو توقی پوری راجنیتی ہے اس کے طور پر انہیں بھوگتنا پڑا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دھرم کا اینگل دکھا آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں سرکار کا سٹیپ تھا میں نے آپ کو بتا دیا پروسیجرل اس میں فلاو کیا تھا بس ہمیں صاحب آخری دو تین سوال آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی میں نے دیکھا ایک پرائیوٹ چینل پر آپ کا انٹرویو چل رہا تھا تب کی بات نہیں ہے بلکہ جب سے آپ اپراشپتی کے پد سے آپ الگ ہوئے تب سے لے کے اب تک جو ایک چھوی بنائی گئی ہے آپ کے ذریعے کہیں نہ کہیں دیش کے باقی جو بیس کروڑ مسلمان ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ ہائیسٹ پبلک آفیس جس نے حال ہیہ دنوں میں آپ وہ ویکتی ہیں یعنی سب سے اچھتم سرکاری پد پہ رہا ویکتی ہیں آپ کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے میں نے صاف یہ سنا کہ کہ دیکھئے آپ کو پراشرپتی بنایا دس سال دیکھئے آپ وائس چانسلر بنایا دیکھئے آپ کو مائنورٹی کمیشن بھیجا اور آپ نے کیا دیا صرف اتنا کہ مسلمان اصورکشت ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر جو مسلم چھوی ہے فیلحال دیش میں آپ کے ذریعے کیا ایک احسان فراموش مسلمان جو شاید اس یوگی نہیں تھا جو اسے ملا اس کے باوجود بھی اس کو دیا گیا یہ ایک چھوی دیکھانے کی کوشش ہے ایڈنٹی جو ہے ایک ایڈنٹی ہوتی ہے میرا ایک ایڈنٹی کیا ہے میں ہوں جو نام ہے میرا ہے جس سٹیٹ میں پیدا ہوا اس سے میرا تعلق ہے جس سٹیٹ کے رہنے والا ہوں اس سے میرا تعلق ہے دلی میں شہر میں میں گولف کلب کا بھی میمبر ہوں سمجھے جم خانا ہوں انڈیا انٹرنیشنل سینڈر کا بھی میمبر ہوں اور بھی دو چیئے ہیں تو وہ سب میری آئیڈنٹی ہیں یہ کہنا کہ آپ کی صرف ایک آئیڈنٹی ہے اور کوئی آئیڈنٹی نہیں ہے وہ ہر آدمی کے لیے غلط تو آئیڈنٹی is something which is a fact of life and will always be retained as a fact of life anywhere in the world whether you are in United States of America or Australia or anywhere else this is a wrong perception لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذریے دیش کی مسلم آبادی کو ٹارget کیا جاتا ہے یا آپ judge کیا کیوں کھوں کیا آپ کو لگتا ہے فیلحال جس طرح سے پچھلے بھاونا بھی ساتھ میں چلتی ہے جب اس طرح کی بات آپ کے لئے کی جاتی ہیں دیکھیں یہ ہم نے دے دیا کس کو دیا کیسے دیا سمجھے تو وہ تو پرائمری سکول سے شروع ہوتا ہے نا ہم نے پرائمری سکول تمہیں بیج دیا ہم نے تمہیں یونیورسٹی بیج دیا ہم نے تمہیں یونیورسٹی کا امدان پاس کر دیا ہم نے اس میں ریزلٹ بھی دے دیا کہاں آپ یہ رکے گا یعنی آپ کی ان ریزیویل پرسنیلیٹی کا کہیں ذکری نہیں ہر چیز دی گئی ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے تو ہر آدمی کو دی گئی ہے چاہے وہ کنیا کماری کہو یا لے کہو وہ تو پرسپشن غلط ہے جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں سمجھے تھا وہ اس دیش کو نہیں سمجھتے ہیں اس سماج کے جو کمپلشن سے اس کو نہیں سمجھتے ہیں یا پھر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مالکان حق ایک سمودائکہ تھا اور اگر دوسرے کو ملا تو یہ احسان تھا مالکان کون مالک آپ کی آپ آپ فیول 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 حرہ خوش جو دوران سنسد میں دیش کی آہ کئی جانکاروں نے اس کو بہت ہی جو ہمارا ایک ٹرڈیشنل جسے کہتے ہیں کہ بہت کبھی کبھی جو رسمی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی ہٹ کر انہوں نے کہا کہ آپ جن سرکلز میں رہے آپ کی جو آستہ رہی اب آپ فری ہو جائیں گے کہ آپ جس آہ وچار دھارہ میں یا جس جو آپ کی آستہ تھی اس میں آپ یقین رکھ سکتے ہیں آپ نے اس بات کو بھی اٹھایا پچھلے تین سالوں میں کئی بار ان پر باقاعدہ رائٹ اپس لکھے گئے ہیں لوگوں نے اس پہ بہث بھی کی کہ کیسے آپ کی جو ہیک جگہ دکھانے کی کوشش کی گئی پھر بھی وہی انگریٹفل مسلمان والی بات سنسد میں تب بھی دیکھی گئی آپ نے اس بھاشن کو کیسے دیکھا دیکھیں لوگ ایک چیز نہیں جانتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں کہ اس دن ان کے دو بھاشن ہوئے تھے ایک صبح کو ہوا تھا دوسرہ شام کو میں دوسرے والے پہ بات کروں گے ضرور میں دونوں بھاشن کے سنے میں پہلے بھاشن پہ آپ سے میں پرتکریا چاہتے ہیں انہوں نے اپنا ویو دیا تو میری جو آئیڈنٹی تھی وہ تھی میں بھارت کا راجدود تھا سمجھے چھ ملکوں میں رہا راجدود سمجھے یونائٹڈ نیشن میں رہا اس وقت جبکہ ہماری جنگ ہو رہی تھی پاکستان سے کامیابی ہوئی مجھے اس میں سمجھے اس کا ریکنیشن باہر کی دنیا نے بھی کیا سمجھے مگر اس سے کیا ہوا میں نے سرگاری نوکری جوائن کی اس کے رولز یہ تھے کہ آپ کو کہیں بھی بھی بھیجا جا سکتا ہے تو کبھی انہوں نے مجھے سعودی عرب بھیجا کبھی ایران بھیجا کبھی آسٹریلیا بھیجا کبھی کہیں اور بھیجا تو وہ تو پارٹ آف درولز ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ نے کس طرح سے لیا اس بھاشن کو آپ کی کیا پرتکریا تھی کیسے سوچا آپ نے میں ان چیزوں پر زیادہ دار گئے میں نے ایک شیر میں اس چیز کو ختم کیا لیا اپنے لیا مجھ پہ الزام اتنے لگائے گئے بے گناہی کے انداز جاتے رہے بلکل آخری سوال بلکل آپ سے دیش میں آپ جو بھوشے ہے دیش کا جو لوگتانترک بھوشے ہے اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس بھوشے میں جو دیش کے مسلمان ہیں سنکھیا کا آبادی ہے اس کے بھوشے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلی چیز چونکہ اس دن دو بھاشن ہوئے دوسرے بھاشن کو بھی پڑھ لیجی لیکن پہلا بھاشن سب نے دیکھا سب نے سنا پہلے بھاشن کو مجھے معلوم ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے پورے خیریکٹر اور جیوان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں خامی نکالی جا سکے دوسرے بھاشن میں انہوں نے اس بات کو کہا تو پہلے کون آیا پیچھے کون آیا تو سیکوینشلی کیا مطلب ہے سمجھے شاید ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہوئی مجھے نہیں مالو مجھے نہیں مالو مگر پہلے کو پبلیسائز کیا گیا پارٹی چینلز میں سمجھے مگر دوسرا بھی سرکاری بھاشن تھا کتاب میں ایک تصویر ہے جس میں کہ میں ان کو فیر ویل کہہ رہا ہوں سمیترا مہا جن جی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی سرکاری بھاشن تھا تو میں اس پہ وہ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے دونوں ان کے بھاشن تھے ٹھیک ہے اب بھی ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے کوئی اداوت نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں آخری سوال پہ اس انٹرویو کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کا بھوشی آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے مسلمان اس ملک کے ناغرک ہیں کسی اور ملک کے ناغرک نہیں ہیں ان کی پیدائش یہاں ہوتی ہے ان کی موت یہاں ہوتی ہے جو حق ہے ناغرک کا وہ ان کو ملنا چاہیے جس کے لیے ان کا ڈیمانڈ ہے وہ صحیح ڈیمانڈ ہے اور یہ چلتا رہے گا کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے اور ڈیموکراتک سٹرگل میں یہ سب چیزیں آتی ہیں تو میں آپٹیمسٹ ہوں میں پیسیمسٹ نہیں ہوں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صاحب کوئی امید نہیں مگر دیکھئے میں نے ایک تقریب کی تھی مشاورت اول ہنڈیا مشاورت کے پچاسویں سال گرہ پہ جس میں میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں وہ چیزیں جو کہ سرکار کو کرنی چاہیے مائنورٹیز کی طرف اور سرکار کو ڈیمانڈ کرنے کا حق مائنورٹیز کو ہے وہ ایک چیز ہے دوسری چیز ہے جو کہ مائنورٹیز اپنے لیے خود کریں جس میں کی کمی ہے تو مائنورٹیز کو بھی اپنے لیے اور مستعدی سے کام کرنا ہے بہت بہت شکریہ آمیدن سائز باتشیت کے لیے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھیک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں مائنورٹیز